کیا ورلڈ وار کا سائرن بج گیا بالی میں دنیا کے بیس باہو بلی ہیں تو ادھر پتن کی دو مزائلوں سے صرف ایک بار پھر سے ورلڈ وار کا خطرہ منڈرانے لگا ہے یوکرین اور روس میں پچھلے نو مہینوں سے جنگ جاری ہے اور اسی بیچ پولینڈ نے اپنی سیما میں روس کے اٹائک کا دعویٰ کیا پولینڈ کے مطابق اس کے دیش میں روس میں بڑی دو مسائلیں گری ہیں اس ہمبلے میں دو لوگوں کی موت کی خبر ہے پولینڈ نیٹو کا صدر سے دیش ہے اور ایسے بھی روس کی کاروائی سے امریکہ بھڑک گیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ نیٹو دیش کے ایک ایک انچ کی سرکشہ کی جائے گی انڈونیشیا کے بالی میں چل رہے جی ٹوینٹی شکھر سمیلن کے بیچ امریکی راشوپتی جو بائیڈے نے جی سیون دیشوں کی آپات بیٹھک بلائی اور موجودہ حالات پر چرچہ کی پوری دنیا میں خلبلی ہے لیکن روس نے پولینڈ پر حملے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے روس نے کہا کہ اس نے پولینڈ میں مسائلیں نہیں داگیر اس نے ساجش کا حصہ قرار دیا جبکہ پولینڈ کا دعویٰ ہے کہ روس کی دو مسائلیں اس کے دیش میں گرے ہیں جس کے چلتے دو لوگوں کی موت کی خبر ہے یہ بھی کہا گیا ہے پولینڈ کی اور سے کہ ہم اپنے ایک ایک انچ کی زمین کیلئے لڑائی کریں گے صرف پولینڈ پر ہی یہ اٹیک نہیں ہوا بلکہ روس نے یوکرینڈ کی رازتانی کی اس کے علاوہ پشمی لاکے کے شہر لیو اور دوسرے سب سے بڑے شہر خارکی پر ایک کے بعد سو سے زیادہ مسائلیں داگی ہیں یعنی کہ ایک ساتھ یوکرینڈ پولینڈ دونوں پر اٹیک کیا گیا روس کی طرف سے پولینڈ میں دونوں مسائلیں یوکرینڈ کی سیما کے پاس پریجے ووڈو میں گیری ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ مسائلیں اناد سے لدے ٹریکٹر پر گیری جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی پولینڈ کا پریجے ووڈو گاؤں یوکرینڈ کے لویو شہر کے پاس پڑتا ہے جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق جب روس نے لویو شہر پر مسائل داگی تو اس میں سے ہی دو مسائلیں پولینڈ میں جا گری تو پولینڈ کے دعوے کے روس نے جو دعوے پولینڈ نے کیا اسے روس نے خارج کر دیا ہے روس کا کہنا ہے کہ اس نے کوئی حملہ نہیں کیا روس نے پولینڈ میں مسائل گرانی کی رپورٹ کو غلط کہا ہے روس کا کہنا ہے کہ یہ ساجش ہے اور افوا فیلائی جا رہی ہے پولینڈ کے روسی اٹیک کے دعوے کے بعد امریکی راشترپتی جو بائیڈین نے بالی میں جی سیون کی آپات بیٹھک بلائی جس میں موجودہ حالات پر چرچہ کی گئی بیٹھک میں جی سیون دیشوں کے علاوہ نیٹو کے بھی کچھ انہیں سدھ سے دیشوں کے راشترہ ادھیاکش شامل رہے جو بائیڈین دوبارہ بلائی گئی اس بیٹھک میں بریٹین کے پردھان منتری رشی سنک کیانیڈا کے پی ایم جسٹن ٹروڈو فرانس کے راشترپتی مینول میکرون کے علاوہ جیرمنی کے چانسلر اور اس کے علاوہ اٹلی کی پردھان منتری بھی موجود رہی آپ کو پتا دیں کہ جی سیون میں امریکہ کیانیڈا بریٹین فرانس جرمنی اٹلی اور جپان سدھ سے دیش ہیں یہ سبھی ناتو کا حصہ ہیں جی سیون دیشوں کے ساتھ بیٹھک بعد امریکی راشترپتی جو بائیڈین نے کہا کہ شروعاتی جانچ میں یہ پتا چلا ہے کہ روس کی طرف سے مسائلز نہیں داگی گئی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے معاملے کی جانچ میں وہ مدد کریں گے کہ آخر کار کیا ہوا ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے سہی ہوگی اور انڈیا ٹی وی کے دیفنس ایڈیٹر منیش پر ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں سیدھے ان کا رکھ کریں گے منیش پولائن ناتو دیشوں کے طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس نے مسائل سے حملہ کیا نہ صرف پولائن پر بلکہ یوکرین کے بھی کئی شہروں پر کتنی اس میں سچائی ہے جن باتوں سے رشیاں انکار کر رہا ہے کیا ایکچلی ویسا ہے یا پھر حملہ کیا گیا ہے دیکھیں کل پولائن کی طرف سے آپچارک طور پر تین بج کر چالیس منٹ وہاں کا ٹائم اور انڈین ٹائم کے حساب سے قریباً آٹھ بجے شام کو یہ میزائل اٹیک ہوا اور یہ دو جو میزائلز ہیں وہ سیدھا ایڈجوائننگ ایریا جو کی بلکل قریب ہے بورڈر کے یوکرین اور پولائن کے وہاں پہ جا کے گیرا اور اس سے پولائن نے صاف طور پر کہا کہ یہ رشیا کی طرف سے اسکلیشن ہے اسی لیے جو نیٹو کا آرٹیکل فور اور آرٹیکل فائیو ہے اس کا الہنگن ہوتا ہے یعنی جو اس سمیں وار رشیا اور یوکرین کے بیچ تھی اب وہ بڑھ کر یوکرین کے ساتھ ساتھ نیٹو کنٹریز کی طرف بھی الارمنگ کنڈیشن ہے اور اسی وجہ سے ترنت جیسے ہی یہ اٹیک ہوا اس کے ترنت بعد رشیا کی طرف سے آپچارک طور پر یہ کہا گیا کہ انہوں نے کوئی بھی میزائل ایسی لانچ نہیں کی جس کا ٹارگٹ پولینڈ کی طرف تھا لیکن چونکہ مسائل پولینڈ کی دھرتی پر گیری تھی اسی کو دیکھتے ہوئے نیٹو کنٹریز کو پوری طریقے سے ایکٹیویٹ کیا گیا جی سیون میں اور پولینڈ کے جو پریزیڈنٹ ہے انڈریز ڈوڈو انہوں نے جو بائیڈن سے بات کی باتچیت کرنے کے بعد جی سیون کی میٹنگ ہوئی اس میں دو بڑی باتیں ہیں آرٹیکل فور اور آرٹیکل فائیو نیٹو کا حوالہ بار بار دیا جا رہا ہے آرٹیکل فائیو میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی نیٹو کنٹریز یا پھر یوروپین یونین کے اوپر اگر کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے تو یہ ایک دو کنٹری کے اوپر بھی اٹیک ہوگا تو صرف ایک دو کنٹری ہی نہیں بلکہ نورت امریکہ اور یوروپین یونین ان سب کے خلاف یا نیٹو کنٹریز کے خلاف یہ ایک وار مانا جائے گا وہیں دوسری طرف آرٹیکل فور یہ کہتا ہے کہ یہ سبھی ایک ساتھ وچار ویمرج کریں گے جو اس سمیت جی ٹوینٹی سمیٹ میں کی سائیڈ لائن پر جی سیون دیشوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی اس کا آگے رنیتی ہوگا پولینڈ کی طرف سے کہا گیا پولینڈ کے میں جو رشیہ کے امبیزر ہیں ان کو بلائیا گیا ان کو سمن کیا گیا ان کو کہا گیا کہ یہ پوری طریقے سے اسے کنڈیم کریں اور ساتھ میں یہ سیکونسنگ بتائے لیکن رشیہ پوری طرف سے اب آگے دیکھنا ہوگا کہ اس کو لے کر امریکہ کس طرح سے قدم اٹھاتا ہے کیونکہ نیٹو دیشوں میں جس طرح سے تناؤ ان دنوں روس کے ساتھ بنا ہوا ہے اس کو لے کر چنتہ بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کو تمام اپ ڈیٹ کیلئے اور اب آپ کے مند میں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اگر پولینڈ پر روس نے مسائل دا گا تو پھر ایسے میں امریکہ کیوں پریشان ہے تو آپ کو بتا دے کہ پولینڈ نیٹو کا سدسے دیش اور نیٹو سندھی کے آرٹیکل پانچ کی مطابق یہ دی نیٹو کے کسی بھی دیش پر حملہ ہوتا ہے تو نیٹو کے باقی میمبرز دیش اس حملے کو سبھی سدسیوں پر حملہ مانیں گے سیوگی دیش کی مدد کے لیے آگے آئیں گے اور اس پر کارروائی کریں گے یہی کارن ہے کہ جی ٹوینٹی سممیلن کے دوران جی سیون کی بھی ایک بیٹھک ہوئی جس میں جو تمام جی سیون کے سیوگی دیش ہیں انہوں نے حصہ لیا اور اس حملے پر چنتہ ظاہر کیا اب آپ کے مند میں ایک سوال اور اٹھ رہا ہوگا وہ یہ کہ نیٹو کیا ہے دراصل نیٹو یوروپ اور اتری امریکی دیشوں کا ایک سین نے گٹھ بندن ہے اس کا گٹھن دویتیہ وشت وید کے بعد سال 1949 میں ہوا تھا اس کے گٹھن کا ادھے شویت سنگ روس کے بڑھتے پرابہ کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا شروعات میں اس کے سمیں آرٹیکل 5 کے تحت پولینڈ کی سرکشہ کرنا انی نیٹو دیشوں کا کرتب بنتا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر